السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں آپ شامدید کہتا ہوں یہ جو سامنے آپ کے مشین چل رہی ہے اور جوس کی فلنگ کر رہی ہے یہ جوس کے ڈبے ہیں یہ سنگل نوزل ٹیٹرا پیک مشین ہے یعنی کہ ڈبے کو فل کرنے والی مشین ہے سنگل نوزل سے مراد ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی ڈبے کو فل کرتی ہے اور اس کے بعد ایک ہی ڈبے کو سیل کرتی ہے ادھر سے ڈبے فل ہوتے جارہے ہیں مشین آٹومیٹک چل رہی ہے اب یہ سیل ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ ڈبے سیل ہو رہے ہیں اور اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے اس میں جو لیکج بغیرہ وہ نہیں ہوتی یہ ادھر سے فل ہو رہے ہیں اور ادھر سے ڈبوں کو سیل کر رہی ہے یہ ایک سنگل نوزل ٹیٹرا پیک مشین ہے اس کی جو قیمت ہے سنگل نوزل کی وہ بہت کم ہے اس میں ایک تو وہ پلانٹ استعمال ہوتا ہے جس سے جوس بنایا جاتا ہے یعنی کہ جوس بنانے والا پلانٹ یہ ہے جوس بنانے والا پلانٹ یہ ساٹھ لیٹر میں بھی بنایا جاتا ہے اس کے بعد سو لیٹر میں بنایا جاتا ہے اس کے بعد دو سو تین سو پانس سو ہزار دس ہزار لیٹر تک بنایا جاتا ہے اس میں نہ صرف مینگو کا یعنی کہ آم کا بلکہ آڑو کا اور اس کے بعد انار کا کوئی بھی ایسا جو پھل ہے جس کا پلپ بن سکتا ہے یعنی کہ جس کا گودہ نکل سکتا ہے اس کا یہ جو پلانٹ ہے اس کا جوس بنا سکتا ہے اس کے اندر جوس بنا بھی ہوا ہے یہ جوس بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ڈبل جیکٹ ہوتا ہے اس کے جو باہر والی جیکٹ ہے اور جو اندر والی جیکٹ ہے اس کے درمیان میں خلا ہوتا ہے چار انچ کا خلا ہوتا ہے اس خلا کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے پانی بھرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نیچے آگ جلائیں گے تو وہ پانی گرم ہوگا یعنی کہ ڈریکٹ جو ہمارا جوس ہے وہ ہیٹ نہیں ہوگا بلکہ پانی گرم ہوگا پانی گرم ہونے کے بعد پانی اس جوس کو تیار کرے گا پوری دنیا میں جو بہترین طریقہ ہے جوس بنانے کا وہ یہی ہے پانی گرم کر کے ہلکی آنچ یعنی کہ ملتی ہے جوس کو اور جوس تیار ہو جاتا ہے 90 دگری سینٹی گریٹ تک جوس کو لے کے جانا ہوتا ہے 90 دگری سینٹی گریٹ تک جوس کو لے کے جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں وہ ختم ہو جائیں وہ مر جائیں تو اس کے بعد اس کو سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر پیک کر دیا جاتا ہے سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکسٹی ڈگری سے اگر کم ہوگا تو دوبارہ سے بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے تو دوبارہ سے بھی بیکٹیریا پیدا نہ ہو اس لیے اس کو اس مشین سے اگر آپ ڈبے میں فیل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹیٹرا پیک بنانا چاہتے ہیں تو اس مشین سے فیل کریں گے اگر آپ بوتل کی فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسی مشین سے آپ بوتل کی بھی فیلنگ کر سکتے ہیں اور بوتل کے لیے الگ بھی چھوٹی سی مشین بنائی جاتی ہے یہ جو آپ کو چھوٹی سی مشین نظر آ رہی ہے یہ بوتل کی فیلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی بالکل آسان ہے چھوٹی سی ہے دیکھنے میں اور آٹومیٹک اس سے ہم کر سکتے ہیں جس طرح ہماری ٹیٹرہ پیک آٹومیٹک فیلنگ کر رہی ہے خود بہ خود دبے چلتے جا رہے ہیں نوزل خود بہ خود اس کی جو فیلنگ کرنے والی آن ہوتی ہے آف ہوتی ہے اور اس کا جو پائپ ہے ڈریکٹ ہم نے اس پلانٹ کے اندر لگا دیا یعنی کہ جس پلانٹ میں ہم بنائیں گے اسی کے اندر ڈریکٹ فیلنگ مشین کا یا دبے آف فیلنگ مشین یا بوتل فیلنگ مشین کا ڈریکٹ اس کے اندر پائپ لگا دیں گے اور اس کو آن کر دیں گے اس کے اندر فیلنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کاروبار سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ جو ڈبے کے اوپر نام لکھا ہوئے یہ ہم اپنا نام بنائیں گے کسی کمپنی کی کاپی نہیں کریں گے جیسے نیسلے وغیرہ کی بلکہ اپنا برینڈ بنائیں گے اپنا برینڈ ریجسٹر کروائیں گے ٹیڈ مارک وہ ہم کروا کے دیں گے یعنی کہ سٹارٹ کاروبار پرائیٹ لمٹیڈ یہ جو کاروبار ہے کاروبار سٹارٹ کرنے کے مکمل فسیلٹی دیتا ہے یہ جس کا نمبر ہے 03,341,447 اس نمبر پہ کال کر کے آپ اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کی ٹریڈ مارک ریجسٹر کروا کے دیں گے اس کے بعد یہ جو ڈبا ہے ڈبا کم سے کم آپ کو 6,000 ایک دفعہ میں بنوانا پڑے گا 8,000 اگر ڈبا پڑتا ہے اس کے بعد یہ مشین جو ہے یہ سنگل نوزل ہے ڈبل میں یا تین نوزل میں یا چار نوزل میں بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈبے کو پیک کرنے کے لیے ایک شاپر ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی وہ لینا پڑے گا اس کے بعد پیٹ ہوتا ہے گتے گا پیٹ کے اندر گت یہ ڈبے 24 ڈبے ترتیب سے لگانے کے بعد اس کے پر شاپر رکھ کے اس کو جو چھوٹی ہیٹ گن ہے وہ لے کے بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی ایک بڑا پلانٹ بھی ہوتا ہے جس سے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اب یہ ہماری فیکٹری یعنی کہ چھوٹی فیکٹری مکمل تیار ہے اور یہ تقریباً پانچ سے ساڑے پانچ لاکھ روپے میں یا چھ لاکھ روپے میں تیار ہو جاتی ہے اب ہم مارکیٹ میں اڑنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ بیوریجز میں جو سیل ہونے ملی چیز ہے وہ یہ ٹیٹرا پیک ہے بچے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں دہات میں قصبوں میں کسی بھی جگہ پہ جو سب سے زیادہ بیوریجز جو سیل ہوتے ہیں پانی تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیل ہی نہیں ہوتا تو بیوریجز میں سب سے زیادہ ٹیٹرا پیک سیل ہوتا ہے تو ٹیٹرا پیک کے لیے یہ زبردست مشین ہے زبردست بزنس ہے اگر آپ بیوریجز میں یعنی کی لیک ورڈز میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھے کاروبار نہیں ہے اور نہ چاہتے ہیں وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ٹریننگ کہاں سے حاصل کریں گے جوس بنانے کا طریقہ کون سکھائے گا اس کے بعد جوس کو فل کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا مشین نے کون دے گا کہاں سے ملیں گی تو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن جو سکرین پہ دیا گیا نمبر ہے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن اور اس کی ٹریننگ بلکل مفت فرام کی جاتی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے ممکن ہے کسی ایسے دوست کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے جو یہ کاروبار شروع کرے تو اس کے گھر کا چولہ جلے اس کے بچے دوائیں کریں گے اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لئے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فرام کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی